دیکھو کیمرے والے اگر آگے بیٹھا کرو تو بولا کرو ونہ یہ کیمرے اٹھا کے پیچھے بیٹھا کرو سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ لو؟ یہ بیچ میں آپ یہ ڈیپو بیٹ خراب کرتے ہو کہ ہم لوگوں سے بات نہیں کر سکتے آپ آگے بیٹھ جاتے ہو اور اس کے بعد سبحان اللہ وغیر ابھی نہیں کہتے ہو مسلمان نہیں ہوں کیا؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ جگہ پاکستان ہے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہے سب سے زیادہ ایڈلٹ اور پورن فلم جہاں دیکھی جاتی ہیں ایک سروے کے مطابق وہ جگہ پاکستان ہے پاکستانیوں اپنی پاکستان کو اپنے پاکستان کی تعریف کرو ہمارے ملک کے بارے میں باتیں مت کیا کرو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے صدر ہندوستان کے صدر وزیر آزم کے پاس وہ نمت نہیں جو اللہ نے ہمیں ایمان کی نمت دی مگر اگر یہ ایمان چھن جائے تو صوفیہ نے لکھا ایمان پاک ہے اور یہ پاکی کو پسند کرتا ہے جب گندگی اس کے اندر آنے لگتی ہے نا دل کے اندر تو ایمان ہلکہ ہلکہ نکلنے لگتا ہے حضرت سیدنا مولا علی ان کے خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن بسری جن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے اور صوفیہ میں پڑا نام حسن بسری کا تابعی حضور بھی ہیں حسن بسری ہیں وہ فرماتے ہیں میری بسری کا ایک بسرے کا حافظ قرآن اس سے بیتا نہ کوئی حافظ تھا نہ اس سے پکا کوئی حافظ قاری تھا پورے بسرہ میں وہ اتنے بہترین قرآن پڑھتا تھا اور اتنا اچھا اس کو یاد تفیتے ہیں مگر ایک دن وہ فجر کے بعد میرے پاس آیا اور رونے لگا کہلے لگے میں برباد ہو گیا حضور میں لینے دعا کر دیں میں برباد ہو گیا میں کہیں کا نہ رہا میں نے پوچھا کیا ہو گیا کہلے لگے حضور میں کہیں کا نہیں رہوں میری بربادی ہو گئی میں نے پوچھا بتانا کیا ہو گیا کہلے لگے حضور کل سے مجھے قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں ایک ایک لفظ میرے سینے سے نکل گیا میں نے پوچھا کیا ہوا کہلے لگے کل ایک لڑکی کا میں پیچھا کر رہا تھا پیچھا کرتے کرتے اس پہ میں نے غلط ندر ڈالی بدنگاہی کی اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی حافظ قرآن ہو کے میرے پیچھے چلتا ہے کہتے ہیں اس کے لفظ کے بعد ایسی گھبرہات میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میرے سینے سے قرآن کا ایک ایک لفظ یاد نکل گیا میں پوری رات رویا ہوں ایک بھی قرآن کا لفظ یاد نہیں ایک بھی سورہ یاد نہیں حضور ابھی تو میرے دل سے صرف قرآن نکلا ہے کہی ایسا نہ ہو میرا رب زیادہ ناراض ہو جائے میرا ایمان میں نکل جائے میرے لئے دعا کر دیں میں نے ایک بار بدنگاہی کی تو میرا ایمان نکل گیا میرا قرآن نکل گیا کہی میرا ایمان نہ نکل جائے کہتے ہیں وہ زارو قطع روتا تھا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے کہا توبہ کر میں بھی دعا کرتا ہوں وہ پوری دن توبہ کرتا رہا پوری رات توبہ کرتا رہا اور صبح کو دوسرے دن اللہ کا فضل ہوا اس کے سینے میں قرآن واپس اللہ نے بھیج دیا اس کے سینے میں قرآن واپس آ گیا مگر نہ تو حسن بسری کی طرح پیر ہے نہ اس حافظ قرآن کی طرح امرید ہے میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں بتاؤ ذرا ایک سیابی رسول ہے اس کا نام ہے اتبہ بن غزوان وہ تلوار چلا رہا ہے امام غزانی لکھا ہے وہ تلوار چلاتے چلاتے اس نے اپنی تلوار کو پھیکا ہے اور تلوار کو پھیکنے کے بعد اس نے پھر اپنا جو ہے نا اپنا چاکو نکال کے اپنی آنکھ میں مارا ہے اور آنکھ میں ماننے کے بعد اس نے اپنی آنکھ نکال کے پھیک دی ہے اب شور مچا ہے شور اتنی زور سے مچا سارے لوگ اکھٹے ہو گئے یہ تُو نے کیا کیا ابو موسیٰ شریعت میں نے پوچھا بتانا تُو نے یہ آنکھ کیوں نکال کے پھیک دی یہ بتانا ہم سب روتے تھے پوچھتے کیا ہوا کہا لگے بس ایک گناہ ہو گیا اس گناہ کے کفارے میں ایسا کیا ہے کہا کیا مطلب کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بدنگائی کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں جہنم کی کل ٹھوکی جائے گی کہا پھر کہا میرے نبی سچے ہیں نبی کا فرمان بھی سچا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ میں میری آنکھ میں بدنگائی کی وجہ سے جہنم کی کل ٹھوکی جائے گا کہا کیا مطلب کل ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی اور جب میں نے یہ سوچا لڑکی پہ نظر پڑ گئی تو میں نے سوچا کہیں میری ایک آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے وہ کہتا اتبہ بن غزوان صحابی کہ میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھیک دی اللہ اکبر ذرا غور تو کرو ایسا تم نے خوف دیکھا کبھی ایسا تقوی دیکھا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا بتائیں حضرت ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہتے اور وہ زارو قطع روتا تھا صحابی کہتا تھا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا میں نے کہا اللہ صرف تجھے معاف نہیں کرے گا جو تیری اس بات کو سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معافی عطا کرے گا مگر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے وہ تو ایک صحابی ہے ایک بار نظر پڑی ہے مگر یہاں کوئی ایسا نوجوان لڑکا پڑا ہوگا اس کے پاس وہ جو خالی جو فری ڈیٹ آتا ہے اس کا جیو کا ڈیٹ آتا ہے اس کا ایٹیل کا ڈیٹ آتا ہے اور وہ سمجھ رہے سب کچھ آسان ہے میں گناہ کرتا جاؤں پکڑا نہیں جاؤں گا اور راتوں کو گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور آج کو ایسا اللہ ما شاء اللہ کوئی نوجوان بیٹھا ہوگا جس کے موبائل میں گندی تصویر نہ ہو جس کے موبائل میں گندی بیڈیو نہ ہو جس کے جو گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو جو اسٹاگرام نہ چلاتا ہو جو فیس بک نہ چلاتا ہو اور فیس بک پہ گندی تصویریں آتی ہیں پرہنہ عورتیں آتی ہیں یہ ایمان کے ختم ہونے کا دور ہے یہ قیامت کا قرب ہے میں عرض کرتا ہوں آپ سے اپنے رس سے ڈر جاؤ اپنی زندگی کو پاک کر لو اپنی تنہائیوں کو بدلو اب تو اس قدر اللہ کے ساتھ پغابت کرنے لگے ہیں مسلمان کہ اپنے اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں گندی تصویر اپنی اسٹیٹس پر لگاتے ہیں کہ لو میرا نام محمد امنان ہے اور میرے اسٹیٹس پر گندی لڑکی ناچ رہی ہے میرا اسٹیٹس میرا حالات یہ ہے کہ میرا نام محمد کامنان ہے میرا نام محمد ندیم ہے میرا نام محمد زید ہے میرا نام محمد محمد زاہد ہے میرا نام محمد امانت ہے میرا نام علی کے نام پر ہے میرا نام حسین کے نام پر ہے مگر میں گندگی اس قدر کر رہا ہوں کوئی دیکھے تو ابھی کچھ دنوں پہلے توبہ توبہ استغفراللہ یہ تو لڑکوں کا حال ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم لریز ہوئی بڑا شور مچا ہندوستان میں اس فلم پر اس فلم کے ٹھیٹر کے باہر لکھناؤ کے اندر ایک لڑکی فلم دیکھ کر کے باہر نکل کے جا رہی ہے اس کو روک لیا ریپورٹر نے وہ برکہ اوڑے بھی لڑکی تھی کہا کیا نام ہے آپ کا کہا لیکن میرا نام زرین فاطمہ ہے کہا کیا دیکھا رہی ہے کہا فلم دیکھا رہی ہے کہا کیا دیکھا ہے کہا فلم دیکھی ہے فلاں فلم دیکھی ہے کہا کیا لگا فلم میں کہا فلم میں ڈانس اچھا ہے یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اگر میں وہاں ہوتا تو اس بچی کے اس لڑکی کے پاؤں پکڑ کے کہتا کم سے کم نبی کی بیتی فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لیتی تو فاطمہ کا نام کس ٹھیٹر کے باہر کھڑے ہو کے لے رہی ہے پرقہ اوڑ کے جب مسلمان لڑکیاں ٹھیٹر کے باہر کھڑے ہونے لگیں تو یہ دور سخت مجھے تو لگ رہا ہے بڑا سخت ہو رہی ہے بڑا سخت اپنی بیٹنیوں کو بچاؤ ارے تم سے اور ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھیکاری تھے کہ وہ اسلام کو رسوہ نہیں کرتے تھے کہ جب ہم مسجد میں ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے جب وہ بھیک مانگ رہا ہے تو ادھر سے انگریز گزر کے گیا اس نے کہا کچھ اللہ کے نام پہ ملے گا اس نے جو کچھ دے دیا انگریز اندر گیا اس کا بٹوہ گر گیا دھوکے سے اسے دکھائی دیا اسے نظر آیا بھیکاری کو بھیکاری نے بھٹوہ اٹھا لیا اور اس کا پرس اٹھانے کے بعد اسے ڈھونڈا وہ ملا نہیں تین مہینے کے بعد انگریز واپس ادھر ہی آیا اس نے کہا یہ آپ کا پرس ہے صاحب صاحب نے کھول کے دیکھا سارا پیسہ تھا کہہ لگا تُو بھیکاری نہیں ہے کہاں ہوں تو کہ اتنا پیسہ ہے تیری زندگی بدل سکتی تھی کہا تُو بھیکاری موتاج نہیں ہے کہا بلکل میں موتاج بھی ہوں اور بھیکاری بھی ہوں کہا پھر یہ پیسے کیوں نہیں نکالے تو بھیکاری رو کے کہنے لگا بات یہ میں بھیکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں کہا کیا مطلب کہا تم عیسیٰ کے امتی ہو میں مصطفیٰ کا امتی ہوں اگر میرے نبی نے تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے سرکار کو تکلیف ہو جاتی میرے رسول کو تکلیف ہو جاتی اللہ اکبر حریص سنا لیکم لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہم حریص کی تفسیر میں مفتی احمدیار خان نئیمی کہتے ہیں کہ جب امتی گالی بکتا ہے تو اس کا اس کی تکلیف حضور کو ہوتی ہے جب امتی گالی بکتا ہے تو اس سے سرکار کو روزہ رسول میں تکلیف ہوتی ہے وہ بیکاری بولا لو یہ لے کے جا اپنا بٹوا اور یہ لے جا میں بیکاری ہوں مگر حضور کا وفادار ہوں انگریز بولا یہ بٹوا باد میں دینا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے جب اس امت کے بیکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہو وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں اگر آگے بیٹھا کرو تو بولا کرو ورنہ یہ کیمرے اٹھا کے پیچھے بیٹھا کرو سمجھ رہے ہو بیچ میں آپ یہ ڈیپو بیٹ خراب کرتے ہو کہ ہم لوگوں سے بات نہیں کر سکتے آپ آگے بیٹھ جاتے ہو اس کے بعد سبحان اللہ وغیر ابھی نہیں کہتے ہو مسلمان نہیں ہو کیا ہو مسلمان نہیں ہو تو بولو ذرا سبحان اللہ ہاں بنا اٹھا دوں گا کیمرے دو میلٹ میں سمجھ مانی نہیں آری دھو سو بولو سبحان اللہ مسکر آگے بولو سبحان اللہ وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں وہ کیسا دور تھا میاں کہ جب ایک کشتی کشتیاں اتنی تھی مسلمانوں کی انہوں نے سمندر پار کیا کشتیوں کو لگایا سہار کنارے سے اور اس کا جنرل جو تھا اس نے کہا مسلمانوں جو جانا جاتا چلا جائے کشتی لے کے تھوڑی دیر کے بعد پھر جانے کر راستہ بند کر دوں گا کہا کیا مطلب تھوڑی دیر کے بعد میں کشتیوں کو جلانے والا ہوں تاریخ بن زیاد نے کشتیوں کو جلایا اور کہا مسلمانوں بولو اب کیا تمہارے پاس ایک ہی صورت ہے یا تو شہادت ہے یا تو فتح ہے اب بتاؤ اندلوس کے ساحل پر جب تاریخ بن زیاد کا قافلہ دھنا تھا اس نے یہی کہا تھا یا تو پھر شہادت ہے یا پھر اللہ کے نام پر شہادت یا پھر اس پین پر نبی کے نام کا جھنڈا گڑے گا اس پین کے ساحل سے جب اقبال چلا تھا جب وہ چلا تھا جب وہ تاریخ بن زیاد اقبال لکھاتا ہٹنا سکتے تھے اگر جنگ میں لڑ جاتے تھے پاؤن شہنوں کے بھی میدہ سے اکر جاتے تھے اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ایک ہے چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دیا ذانے کبھی یورپ میں کلیسہوں میں کبھی افریقہ کے تفتے ہوئے سہراؤں میں شان نظروں میں نجشتی تھی جہاداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی آگے اہن لڑائی میں اگر وقت نماز قبل روح کے زمین بہت سوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز مندہ صاحب و موتاج و غنی ایک ہوئے تری سرکان میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا ترے غیبر کس نے اور کات کر رہ بھی ایک کفار کے لشکر کس نے کون ہے کس نے پھر کس نے وہ کی آتا وہ مجاہدین اسلام تھے جب انہوں نے اس پینٹ کے ساحل پر اپنی کشنیوں کو آگ لگا کے کھوڑے دوڑائیں ہیں آپ کو پتا ہے مسلمانوں نے کیسی تاریخ لکھی تھی کچھ دنوں کے اندر اس پینٹ کے بڑے بڑے شہر پتا ہو رہے تھے ذرا سے چند اور چند مجاہدین اسلام نے وہ کارنا میں دکھائے تھے مگر جو بات بتانے کی وہ یہ ہے کہ ایک گرجہ گھر میں کھڑے ہو کر کے ایک گرجہ گھر میں کھڑے ہو کر کے ایک گرجہ گھر میں کھڑے ہو کر کے سارے پادریوں نے مشورہ کیا مسلمانوں کو کیسے روکا جائے کیا کیا جائے ان پر مذہبی چنونٹاری ہے کیسے روکا جائے تو اس وقت میں ایک پادری نے ایک سے کہا گیا کہ مسلمان بہت خطرناک ہیں وہ تو بالکل جنناک کی طرح ہیں جدر سے جاتے ہیں مارتے ہوئے جاتے ہیں کیسے روکا جائے مسلمانوں کو تو اس میں کہا ایک پادری بولا مجھے ان مسلمانوں سے ٹر نہیں لگ رہا ہے کہا پھر کم میری نظر میں یہ بڑے نہیں ہیں جو لڑنے آئے ہیں کہا پھر کب بڑی تو وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی کوکو سے ایسے بچوں کو چرم دیا ہے بھار اللہ نعرے تکبیر بولو نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت اولادِ غوثِ عاظم اولادِ غوثِ عاظم سرزمینِ حدیاء شریف اس کا بطلب سمجھ رہے ہو عیسائیوں نے یہ کہا اور یہودیوں نے کہ ہم مسلمانوں کے کردار کو ختم کریں گے اب تاریخ بن زیاد پیدا اب موسیٰ بن نسیل پیدا اب صلاحوتین ایوبی پیدا اور پھر وہ گھس گئے ہمارے گھروں میں وہ لوگ گھسے نہیں گھسے عورتیں انگریزوں کی طرح بھولنے لگی ان کے کپڑے دیکھو ابھی میں بزار سے گاڑی سے آ رہا تھا بزار میں کتنی عورتیں بے پرداتی چلسے میں آکے بے بردگی کرتی ہیں عورتیں اور لڑکیں کتنے کھڑے ہیں ان دوس طرف انہوں نے کہا ہم ان کے کردار کو ختم کر دیں گے اور ہوا بھی ہے ہی کہ مسلمان لڑکیاں مسلمان عورتیں آج سیدہ کائنات کی کنیدیں جو کل تک تھیں آج وہ بمبئی کی عورتوں کے ناٹکوں سے متاثر ہیں انہیں کتنا کپڑے پہنتی ہیں انہیں کتنا بولتی ہیں انہیں کتنا چلتی ہیں ماں اور بہنوں کا اثر جب تک قوم پہ تھا قوم کامیاب تھی آپ تو کام پہ چلے جاتے ہو آپ کے بچے کو جتنا بھی نید دے گی اس کی ماں دے گی اور ماں دیکھ رہی ہے سیریل گانے ناٹک واجے یہی تو سب ہو رہا ہے اچھا سنو اب عورتوں نے کیا کیا کہ عورتوں نے اپنا مشہلے رات ایکل لیا انہوں نے کہا پاکستان میں جو سیریل واری عورتیں کپڑے پہنتی ہیں انہی کپڑوں کی طرح پاکستان کے سیریل دیکھنے لگی مسلمان عورتیں یہاں رہتی ہندوستان میں اور پاکستانی سیریل دیکھتی ہیں وہ پاکستانی گندے گھٹیا سیریل جس میں دے بر بھابچ کی محبت دکھائی جاتی ہے ساتھ اور دامات کی گندی گھٹیا محبت دی دکھائی جاتی ہے جس میں جو ماز اللہ توبہ استغفراللہ جس میں جو بے حیائی کی ٹوشن دی جاتی ہیں ان پاکستانیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانیوں میں پاکستان کے بعض علماء کا عدب کرتا ہوں مگر سب کا نہیں کرتا مگر وہ جو بدعقیدہ جو ہمارے ہندوستان کو ایڈوائز دیتے رہتے ہیں ہندوستان یہ کرو ہندوستان وہ کرو ہندوستان میں یہ پریشانی ہم کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں میں سوچو اپنے بارے میں سوچو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان جو بنا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے میں کہتا ہوں چلو تمہارا پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے مگر یہ بتاؤ یہ جو تمہاری فلمیں بنتی ہیں ڈرامے یہ کس نام پہ بن رہے ہیں یہ تمہارے گھر کی مسلمان عورتیں تمہارے آکی لڑکیاں یہ جو ناٹھوں میں ناش رہی ہیں یہ کون سے نام پہ ناش رہی ہیں وہ بغیرہ کہتے ہو اسلامی ملک اور تم یہودیوں کی طرح جی رہے ہو ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے ہم ہندوستانی ہیں الحمدللہ ہندوستان میں ہیں اور سکون سے ہیں اور آرام سے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے آجب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہیں مسجد میں بم نہ پھوٹ جائے اور آئے دن بم پھوٹتے رہتے ہیں اسلام آباد میں دھما کے ہوتے رہتے ہیں مگر الحمدللہ دیکھو تم جب نماز پڑھتے ہو تو تم اڑا دیا جاتے ہو اپنے ملک میں اور جب ہم اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہم پڑھتے ہیں ہماری حفاظت غیر مسلم کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی راجہ کی نہیں اجمیر کے خواجہ کی حکومت ہے نارلہ نارے تکبیل نارے رسالت خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان نارے تکبیل